نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کبج کی سمسیہ کی دوستو بہت بڑی سمسیہ ہے لوگ اس سے بہت پریسان دیتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو آج کے سمجھے میں کبج کی پرابلم ہے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کبج کا رام مان اپائے جس کی مدد سے نشط طور پر گارانٹیٹ آپ کبج کی پرانی سے پرانی سمسیہ کو ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو آج کا ہمارا سبجیکٹ یہی ہے آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی میں تراج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے صدستہ لے اس بٹن کو دوا کر کے آپ ہماری صدستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور روج ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں ان سے فائدہ بھی اٹھا پائیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کبج کی سمسیہ گی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم رہتی ہے تو اس سمسیہ کو کس طریقے سے ہم گھرے لوں نسکوں کے ماتے ہم سے ٹھیک کریں یہی میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک بے حد رامبار دوست کا بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا سنائے یہ ایک پیڑ ہے اس کو سونا مکھی بھی بولا جاتا ہے بھارت میں کئی جگہیں سوڑ مکھی بھی بولا جاتا ہے اس کے کئی سارے نام ہیں اور یہ آسانی سے اپلم دھونے والی جڑی بوٹی کہیں تو جیادہ بہتر ہے آسانی سے مل جاتی ہے اس کو آپ کو لینا ہے یہی چاہیے ہوگی یہ رامبار دوستی ہے کبج کے لیے آپ بسواج نہیں کریں گے لیکن کبج کی جتری دوائیاں آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں آئی اربیدک ان سبی میں یہ دوستی ملی رہتی ہے یہ اس کا پرائیمری کنٹینٹ ہے اس کے بغیر کوئی بھی کبج کی یا پیٹ ساپ کرنے کی دوائیاں بنانا تھوڑا مسکل ہے تو میں اسی دوستی کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی اور جس طریقے سے یہ لوگ بناتے ہیں بجار میں دوائیاں پیٹ ساپ کرنے کے لیے کمج کے لیے وہ ساری عوصبی کے میں نسکے آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی سرائے لگ بگ سرائے کی آپ کو پتی لینا ہوگی چالیس سے پچاس گرام چالیس گرام لینے کافی ہے سو گرام آپ کو لینا ہے سوف کھانے والی سوف جو پان میں ڈالتے ہیں بیس سے پچیس گرام مسری اب ان تینوں کو ملا کر کے آپ کو چونڈ بنا لینا ہے چونڈ بنانے کے بعد آپ اس کو چاہیں تو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی یار ٹائٹ بوکس میں جیسے کی باہر جو چونڈ بگیرہ آتے ہیں وہ رکھے رہتے ہیں یار ٹائٹ ڈبے میں تو آپ ایسا اس کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی کبھی آپ کو لائپ میں کمجگی پروگلم ہو تو آپ اس چونڈ کا سیون کر سکتے ہیں دس گرام کی ماترہ میں آپ کو لینا ہے گرم پانی کے ساتھ میں ہلکے گرم پانی کے ساتھ میں چائے کے لگ بھگ سپ سپ کر کے پی سکتے ہیں اور رات کو سونے کے ٹھیک پلیں جتنا آپ بستر پہ جا کر جانے کے قریب لیں گے اس کو اتنا ہی جادہ تیجی سے ہی اثر کرے گی اس کے علاوہ سرائے کا ایک اور نسکہ کر سکتے ہیں یدی اوپر والے کو کرنے میں کوئی سمجھ سے آئے تو اس کی پتی کا آپ کو چونڈ چاہیے لوگ اور مولیٹی دونوں ایزیلی آپ کو کسی بھی دوا کی دکان پر راسن کی دکان پر ملی جائیں گی ان تینوں کو ملا کر کے چونڈ بنا کر رکھ لیں اور اس کو بھی سیم رات کو سوتے سمجھ لیں آپ کا پیٹ ساف ہو جائے گا اس کے علاوہ سنا کا ایک اور چونڈ بنا سکتے ہیں آپ یہ بہت تیج ہے اور بہت تیجی سے کام کرتا ہے جیسے کی کچھ بہت تیج ہوسدی آتی مارکٹ میں پاؤنڈر آتے ہیں جن سے بہت جلدی پیٹ ساف ہوتا ہے یہ وہی نسکہ ہے اس کا بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ پرانی آپ کو کمجھ کی سمجھ سیاہ ہے تو اس کے لئے آپ کو سنائے سوٹ سینہ نمک اور ہر ہر یعنی ہر ہرڑے کو اسے دی آتی ہر بہرہ آمگلہ جس کو تیروں کو ملا کر بناتے تو یہ آپ کو پانچ چیزیں چاہیئے ہوں گی ان کو آپ اچھے سے پیس کر اور چون بنا کر ان کا رکھ لیں رات کو ایک چمجھ آپ کو گرن پانی کے ساتھ لینا ہے اور صبح بہت تیجی سے آپ کا پیٹ ساف ہوگا بلکہ اس دن پورے دن دو تین مار آپ کا لگاتار پیٹ ساف ہوتا رہے گا اس کے علاوہ یہ دی یہ سارے نسکے آپ نہیں کر پائیں کسی کارل سنہ آپ کو نہیں مل پائیں حالکہ سنہ جو ہے سنہ جو ہے آپ کو گوگل پر آساری سے آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گی اور یہ آپ کو امیزن پر بھی اپلمد ہے میں نیچے آپ کو ایک لنک دے دوں گا وہاں سے آپ داریکلی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں یہ آپ کے گھر پر ڈیلیورٹ کر دی جائے گی تو دوستو سنہ یدی آپ کسی کارلن بس یہ نہیں بنا پاتے ہیں یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں اس استطحیق میں ایک اور سادھارن گھرے لونو اس کا لیکن بے حد کارگر السی کے آپ کو بیچ چاہیے ہوگے اور اس کا آپ کو پاؤڈر بنا لینا ہے یا بنا بنایا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں اس پاؤڈر کو ایک گلاس پانی میں بیس گرام کی ماترہ میں رات بھر آپ کو گلا کے رکھنا ہے اور صبح اس کو پی جانا ہے اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کیا صبح گلا کر رکھنے اور رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کو پی لیں تو آپ کو ساری دکھر طور پر تو بہت فائدے ہوں گے ہی ہوں گے کیونکہ السی میں اومیگا تھری ایک بہت اچھا کنٹنٹ ہوتا یہ دھیر سارے فائدے کرتا کبھی بستان سے بتاؤں گا اس کے فائدے تو ساری دکھر تو بہت سارے فائدے ہوں گے ہی ہوں گے ساتھ ہی آپ کا پیٹ بھی درست ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے کچھ نس کے یدی کچھ جو ہمارے مطر جو دوبائی وغیرہ میں ہے اور ان کے پاس یہ ساری چیزیں اپلم نہیں ہوتی ہیں تو مارکیک میں بہت سارے ایسے پروڈیکٹ ملتے ہیں جن میں سنائے کی ماترہ ہی رہتی ہے ادھکتر ااورمیدک پروڈیکٹ میں سنائے کی ماترہ ہی رہتی ہے آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں اور اس کا بھی اining کر سکتے ہیں اس دعوی کے ساتھ میں جیسے یہ ایک یہ ایک پروڈیکٹ ہے جو اس کا بھی base جو man content سب جگہ سے مل جاتا ہے تو اس کا اپی perf کلِ لیں اگر آپ کو یہ بنانے میں دگکت ہوتی ہے تو آپ ان میں سے کسی گوہ بھی لے سکتے ہیں یہ بہت اچھا پروڈیکٹ ہے اور بہت اچھا کام بھی کرتا ہے اس کا جو فائدہ ہے یہ بہت تیج ہے لیکن یہ دھیان رکھیں سنائے کو بھی آپ کو ریگولر نہیں لینا ہے باجار میں ملنے والا کوئی بھی پروڈیکٹ آپ کو ریگولر نہیں لینا ہے اس کو سیبن کرنے کے بعد میں کم سے کم میری رائے میں ایک ہفتے کا گیم جرور کریں تو دوستو یہ تھے کچھ آئیرمیدک نسکے جن کی مدد سے آپ کبج کی سمسیہ کو پوری طریقے سے ختم کر سکتے ہیں بیڈیو یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگاؤ تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ہی بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ پریشتوں کے ساتھ جرور سیئر کریں تاکہ جو لوگ کبج کی سمسیہ سے پیڑے تھے وہ اس بیڈیو سے فائدہ اٹھا پائیں بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھندے بات